بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ جیت کر آیا ہوں اپاددکش مہدے اور میں جہاں سے چناؤ جیتا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک لوتا مسلم سانسد ہوں اس لیے کئی لوگوں کی نظروں میں بہت کھٹکتا ہوں اپاددکش مہدے کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم ادھر آروپ لگاتے ہیں تو یہاں شاہنواز جب کھڑا ہوتا ہے تو ان کی دھار کمزور ہو جاتی ہوں اپاددکش مہدے میں کہیں پر سیلیکٹڈ نہیں ہوں اپاددکش مہدے میں ایلکٹ ہو کر آیا ہوں اور جہاں سات لاکھ دس ہزار مسلم مدداتہ ہوتے رہتے ہیں وہاں سے چناؤ جیت کر آیا ہوں سوال صرف اس بات کا نہیں ہوں اپاددکش مہدے کہ یہ مددہ یہ رام جنم بھومی بابنی مسجد کا ویباد یہ معمولی ویباد نہیں ہے آزادی کے وقت اپاددکش مہدے میں پوری تیاری میں ہوں جتنا ٹوکنگے اتنا اور خطرناک بولوں گا یہ پہلے بتا دینا چاہتے ہیں میں آپ کا ٹوکنے سے چپ ہونے والا نہیں ہوں اپاددکش مہدے آزادی کے بابن تھال بیتے ہیں اقلیت کے لوگوں پر چرچہ ہوئی ہے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اقلیت کے لوگوں کے ہمدرد اتنے بیٹھے ہیں پھر آج اقلیت کیوں پچھرا کیوں آج مسلمان ڈڑا سہما یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈڑا ہوا ہے آپ نے اتنا مضبوط کیوں نہیں بنایا آپ پچاس سال میں باون سال میں آپ نے سینتالیس سال تک اس ملک کو حکومت دیا ہے آپ نے الچنچک کو اتنا مضبط بنایا ہوتا کہ الچنچک اس دیش میں کہیں ڈڑا سہما نہیں ہوتا آپ نے سینتالیس سال میں اس کی حالت کیا کی یہ آج مندر اور مسجد کے مددے پر یہاں چرچہ شروع ہوئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا ویواد شروع کہاں سے ہوا میں ان ویواد میں جادر لے جانا آپ کو نہیں چاہتا میں تو اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بابری مسجد وہاں پر بابری مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی سب سے پہلے مورتی جس کے سمعے میں رکھے گئے اس وقت کے پردھان منطری کا نام کیا تھا اپیدکش مہدے میں جاننا چاہتا ہوں 22 دسمبر 23 دسمبر کے جی اس وقت کے پردھان منطری آدھرنی جواللال نہرو جی تھے 22 دسمبر 23 دسمبر کو وہاں مورتی رکھی گئی اور بابری مسجد کا اسٹیٹس تو 6 دسمبر کو کار سیوا نہیں ہوئی تھی 6 دسمبر کی جگہ 22 اور 23 دسمبر کو کانگریس کے پردھم پردھان منطری کے دور میں آپ نے اس بابری مسجد کو رام جنم بھومی بنانے کا کام کیا تھا اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے اپیدکش مہدے 29 دسمبر کو 29 دسمبر کے دن 29 دسمبر کو جلا دی کاری فیضاباد کے ملسپل چیئرمن کو سولہ جنوری کو شکریہ 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 اپیدکش مہدے وہاں پر ریسیبر نکس کیا گیا سولہ جنوری 1950 تک میں وہاں پر انجنکشن فائنل دیا گیا پرماننٹ دیا گیا اور تین مارچ کو وہاں پر انترم انجنکشن میں یہ پکا کیا گیا کی مرتی کو ہٹانے کو پرتیبند کیا گیا اور مرتی کی پوجہ کرنے کا حق وہاں کے ہندوؤں کو دیا گیا 22 دسمبر سے تین مارچ تک کانگریس کی سرکار کندر کے اندر بھی تھی کانگریس کی سرکار راج راج کے اندر تھی یہاں نہروجی پردھان منطری تھے وہاں پر پنتی جی پردھان منطری مخ منطری تھے آپ نے وہاں پر کوئی قدم نہیں اٹھایا کوٹ کنرنے بعد میں آیا آپ نے پہلے ہی اس معاملے کو ہونے دیا کیونکہ جب آزادی ملی بھارت کا مسلمان اس وقت بٹوارے سے ڈرہ سہما ہوا تھا اپاد دکش مہدے بھارت کے مسلمانوں کے من میں یہ قص تھا آزادی کے وقت اس دیش کا جو بٹوارہ ہوا تھا اپاد دکش مہدے اس وقت بھارت کے مسلمانوں کے من میں اس بات کی چنتہ تھی کیونکہ دھرم کے نام پر اس ملک کا بٹوارہ ہوا تھا ہندوستان کا مسلمان اس کو مادر وطن مان کر ہندوستان میں رہ گیا اپاددکش مہدے میرے اور آپ کے باپ دادا نے اپاددکش مہدے یہ تیع کیا کہ یہ ملک ہمارا ملک یہ مادرے وطن ہے ہمیں اس ماں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے انہوں نے مذہب کے نام پر بٹوارے کو سویکار کیا وہ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے جو مسلمان یہاں رہ گئے اس نے اس ہندوستان کو اپنی سرزمی مانا مادرے وطن مانا اور مادرے وطن مان کر رہ گئے مانا اور 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 مانا موسیقی